زیرو ڈسکرمنیشن کے نام پہ آپ کے ذہن میں پہلی بات کیا آتی ہے؟ ایکوالیٹی آتی ہے کیونکہ کوئی بھی معاشرہ ایکوالیٹی کے بغیر نہیں چل سکتا حق دار کو اس کا حق نہ ملنا کوئی ڈیزرونگ پرسن ہے جو کہ کسی بھی چیز کے لیے ڈیزرونگ کرتا ہے تو اگر اس کو وہ چیز نہ دی جائے تو وہ ڈسکرمنیشن ہے اس کے لیے زیرو ڈسکرمنیشن کا اگر آپ بات کریں تو وہ یہ ہے کہ ہرے کے ساتھ آپ کسی کے سٹیٹس یا جینڈر کو نہ دیکھیں ہرے کے ساتھ جو ہے وہ ایکوالی ٹریٹ کریں اپنا کوئی ایکسپیرینس بتائیں نوٹ پوسیبل ان پاکستان میرا خیال ہے ڈسکرمنیشن کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ایکوالیٹی کی بجائے ایکویٹی پہ جانا چاہیے سب سے پہلے مجھے اپنا گھر یاد آتا ہے کیونکہ امی میری ہمیشہ میری سسٹرز کو زیادہ پریفرنس دیتی ہیں میری نسبت تو اس لئے مجھے ہمیشہ خیال آتا ہے کہ حقوق برابر کے ہونے چاہیے سب کو ایک جتنی پریفرنس ملنے چاہیے ومن کارڈ یوز نہیں ہونا چاہیے جب سب سے پہلے لوگ ملتے ہیں تو ان کا کوسچن ہوتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں اس کی بیس پہ وہ پھر اسیس کرتے ہیں کہ آپ کو کتنی عزت دینی ہے مل بے ایک بندہ کر کہہ دے کہ میں ایک معمولی سا کلرک ہوں انہوں کوئی شادیتے بھی نہیں بلاندھا اور ایک بندہ مطلب بتا دے کہ اچھا میں یہاں پہ ایک بڑا افسر لگا مہوں تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں یار اس بندے کو عزت دینی ہے اس کو ڈینر پہ بھی بلاتے ہیں اور پریفر کیا جاتا ہے بڑے جو بھائی ہوتے ہیں اور جو چھوٹے بھائی ہوتے ہیں اور جو بین بھائی ہوتے ہیں ان میں جو ڈسکرمنیشن آ جاتی ہے وہ سب سے پہلے میرے مائنڈ میں آتی ہے کہ پیرنٹس کو چاہیے کہ ایک بلی ان کو ڈیل کریں جو مطلب بکسر ہوتا ہے دسکرمنیشن آتی ہے بین بھائی میں پہلے مائنڈ میں یہ ہمارا دپارٹمنٹ ہے ادھر یہ ہے کہ بغیر ہم کسی ڈسکرمنیشن کے سب لوگوں کو چلان کرتے ہیں چاہے وہ کوئی آفسر ہے یا کوئی موٹر سائیکل والا ہے تو ہم جو ہے نا وہ ہر بندے کو جانا ٹکٹ ایشو کرتے ہیں جس نے ویلیشن کامٹ کی ہوتی ہے اور یہ ہے کہ یہ ہمارا ڈپارٹمنٹ جو ہے نا بیسٹ اگزیمپل ہے زیرو ڈسکرمنیشن کے اسپیکٹرز فور ایویون اور جنڈر اگوالیٹی کا مطلب یہ ہی ہے کہ ہمیں دونوں کو سیم پیچ کے اوپر لانا چاہیے اس پہ جو بھی فیمیل جو بھی فیمیل آتی ہیں آفیسے سے مطلب آفیس میں ہمارے تو مطلب ان کے لیے ایک سیکیور پلیس ہم نے بنای ہوئی ہے اور جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں بیٹا ہو تو وہ کہتے ہیں جی یہ باہر بھی اگر پڑھنا ہے کسی نے لڑکا کہتا ہے کہ جی میں اپنی ہائر اوجوکیشن باہر سے پرسو کرنا چاہتا ہوں فوراں سے تو وہ ان کو بھیج دیا جاتا ہے جبکہ بیٹی اگر کہے تو کہتے ہیں نہیں یار کیا کرنا ہے اس نے اس کی تو شادی ہی ہونی ہے بعد میں تو میرے خیال سے یہ مائنڈ سٹ چھوٹا سا چینج ہونا چاہیے زیرو ڈسکرمنیشن ڈے پہ آپ کے ذہن میں پہلی چیز کیا آتی ہے سمپل سی بات ہے کہ لڑکوں کو جو ہے وہ دی جاتی ہے پک اینڈ روپ لڑکوں کو نہیں دی جاتی ہے سمپل ایک پوائنٹ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہیں پہ بھی چل جائیں تو لائن میں کھڑا ہو نہ پڑے لڑکیں آ جاتی ہیں ہم لڑکیاں اور ویسے وہ آ کے کہیں گے کہ نہیں ہم لڑکیاں نہیں ہمیں ہر جگہ پہ ایکول رکھا جائے لڑکوں کے یہ ڈسکرمنیشن ہی ہے نا اچھا وہ جو لائن دوسری بنی ہوتی ہے ایک لڑکیوں کے لیے ایک لڑکیوں لڑکوں کے لیے اس کے بارے میں کیا خیال ہے لیکن وہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں کہیں پہ بھی چلے جائیں فور ایک زیمپل ایک ایک زیمپل بل جمع کروانا ہے ایک طرف لڑکوں کی لائن ایک طرف لڑکیوں کی لائن ہے تو آپ خود سمجھ دا رہا ہے کہ پہلے کن کو فریق ہے وہ لڑکیوں کے لیے الگ سے اٹینڈنٹ نہیں پتھایا ہوتا انہوں نے ایک میں نے تو نہیں کہی پہ دیکھا ایک ہی بندہ ٹویٹ کر رہا ہوتا ہے موشلی ایک ہی کر رہا ہوتا ہے موشلی سائٹی میں آپ ہر دپارٹمنٹ یا ہر جگہ کا اپنا کلچر ہے وہ لوگ اپنے لحاظ سے اس کو ڈیل کر رہے ہیں اب میں اپنے دارے کے بارے میں آپ کو بہتر بسا سکتا ہوں مجھے یہاں کوئی ایسی چیز نہیں گھر میں میرے لئے تو کوئی دسکرمینیشن نہیں ہے موارے سب ایک والا ہے جو مجھے مل رہا ہے وہ میرے بہن بھئیوں کو بھی مل رہا ہے زیرو ڈسکرمینیشن 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 نوٹ اس کا مطلب ہے کہ فرق کرنا تو فرق کرنا کسی میں اس میں آپ سوسائیٹی میں اگر آپ ایک جنڈر ڈسکرمینیشن میں دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ میل اور فیمل کے پروریٹیز دینا کس کو کچھ دپارمنٹ میل کو زیادہ پروریٹیز دیتے ہیں کچھ فیمل کو زیادہ دیتے ہیں ڈسکرمنیشن کا مطلب فرق یا لڑکا یا لڑکی فیمل جینڈر ڈسکرمنیشن یا جیسے بھی معاشرے میں ہمارے آج کل ہے تو میرے خیال سے اگر میں اپنے اس ڈپارمنٹ کے بات کروں یہاں پہ آگے تو مجھے یہ چیز بالکل فیل نہیں ہوئی لیکن سوسائٹی میں باہر اس ڈسکو تھوڑا سا فیل کیا جاتا ہے کہ میل یا فیمل ان کے درمیان کوئی ڈیفرنس ہے تھوڑا سا تو باقی یہ دپارمنٹ ہمارا جو ہے یہاں پہ میں نے اس ڈسکو آکے فیل کیا ہے کہ یہاں پہ میل اور فیمل دونوں کو ایک جیسا ہی مطلب ایک جیسا ہی مطلب ایکوالٹی دی جاتی بہت ڈیوال سنڈرڈز ہے لوگوں کے ایک جب ڈیلیوری کے لیے لیڈیز جاتی ہیں یا چیک اپ کے لیے جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ شوڑ بی ای فیمل داکٹر ٹھیک ہے میل سے نہیں جبکہ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہماری بیٹی سپیشلی یہ ٹرینڈ ہمارے جو پاسماندہ علاقے ہیں یہ وہاں پہ زیادہ ہے کہ بیٹی ہو گئی ہے تو اس کو ہیر ایجوکیشن نہیں دلانی یا وہ نہیں چاہتے کہ ان کی بیٹی کسی اچھی فیلڈ میں جائے ڈاکٹر بنے یا اس طرح میرے خیال سے اس چیز کو چینج ہونا چاہیے اور مصلاب یہ بہت بیک ورز باتیں ہیں اگر دوہ ریزرونگ لوگ ٹھیک ہیں ایکوال ہیں ان کی کوالیٹی کو چھوڑ کے انڈیو کسی پرسنل انٹریس کے ویسے آپ کسی ایک کو بینیفیٹ دے دیں تو ڈسکرمنیشن میں آ جاتا ہے علاقے ریزرونگ میں دوہ نئی ایکوال ہیں ایکسپیرینس کیا بہت بار بعض جگہ پہ دیکھا ہے کہ عورتوں کو لیڈیز کو جو وہ ٹریٹ کیا جاتا ہے انفیلی ٹریٹ کیا جاتا ہے مطلب جنڈر بیسیز پہ ڈسکرمنیشن میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں لیکن اگر ہم عام واشرے کی بات کریں تو اس میں ہم امیر اور غریب کا جو فرق دیکھتے ہیں اس میں بہت ساری ایسی سیچویشنز ہیں جو سسائٹی میں نظر آتی ہیں لیکن اگر ایمپلائیمنٹ کے حوالے سے دیکھیں تو بہت سارے ڈیزرونگ پرسنز ہوتے ہیں جو فیوریٹیزم کی وجہ سے رہ جاتے ہیں ان کے ساتھ جو ایسی لوگ جو کسی وجہ سے فیوریٹ ہوتے ہیں ان کو زیادہ بینیفیٹس دیے جاتے ہیں جبکہ جو فیوریٹ نہیں ہوتے ان کے ساتھ یہ چیز بڑھتی جاتی ہے تو یہ عام سوسائٹی میں چلتا ہے ہمارے میرے خواہد سے درمیشن آج کل کے دور کے اندر نہیں ہونے چاہیے لبکہ میل فیمل دونوں کو ساتھ میں کام کرنا چاہیے یہ بیسٹ ایسی آتھارٹی جو بھی اس کے اندر میل فیمل کے کام کر رہی ہیں اور میل فیمل دونوں کو کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں ہے دو بھی کوئی شائعنس فیر نہیں ہوتی کہ وہ کام میں ہر سیٹیشنز فیل کریں اور آج کل کے دور کے اندر دیکھا ہے ٹکنولوجی کا بہت دور ہے آپ اپنے آس پاس کی خواتین کو آپ کو لگتا ہے کہ کمپلیٹ حقوق دے رہے ہیں ہر چیز تو کمپلیٹ نہیں ہوتی لیکن یہ کہ ایسا ایسا چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں اور بہت سے خواتین بھی جہاں وہ اپنے کام اپنے اٹر پرسنٹ دے رہی ہیں تو بہت سے تو آس پیٹیشن ہوتی ہے لیکن یہ کہ فیل کنفرنٹیو فیل ہونا ہے کہ اچھی بات ہے یہ ایسا نورمیٹ ہے جہاں پر فیمل جو اپنے آپ کے فٹے پر فیل کنے کام کرنے پر پرسنٹ ہے اچھا جو یہاں پر خواتین ہیں آپ کو ان سے کچھ شکایت ہے نہیں شکایت تو کوئی نہیں ہے لیکن کوپیٹیو ہے ساری میں نے جتنے بھی جتنا بھی یہاں پر کام کیا ہے میں نے فیمل کے ساتھ پروفیشنلزم میں کوپیٹیو ہے مجھے یہ چیز بتاؤ کہ جیسے تم تو چلو لڑکیوں کے ساتھ کام کرتے ہو لیکن جو فیملی میں خواتین ہیں اگر ان کو دہی چینی لینے جانا پڑتا ہے تو اگر انہیں اس طرح کی ڈسکرمنیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے دیکھیں میں وہی بات کروں میں نے جو پہلا پر میں نے کہا کہ یہ ہونا نہیں چاہیے ٹھیک ہے کرنا پڑتا ہم بھی لڑکوں سامنے پر کام کرنے پر فیل آپ کر رہے ہو نا اگزیکلی میں یہی بات کروں اس کے بعد جو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے گھر میں تو وہ ڈسکرمنیشن تو ہے نا پھر اکثر بھائیوں کو ہر جگہ پہ جانا پڑتا ہے چلے کرنی پڑتی ہے اور وہ کرنی بھی چاہیے چیک انڈ بیلنس کا میٹر ہر جگہ موجود ہے چاہے ڈپارٹمنٹ میں ہے یا باہر بھی ہے اگر آپ نے اس کو لیول ایک مقام تک لے کے جانا ہے وہ اگر معاشرہ ترقی کرے تو اس میں زیرو دسکرمنیشن ہو تو معاشرہ فل پلچ ترقی کرتے ہیں میں ایک جانلیسٹ ہوں کافی سالوں سے میں اسی فیلڈ میں کام کر رہی ہوں اور ایک ہی چیز میں دیکھتی ہوں کہ مطلب زیرو دسکرمنیشن جس سے ابھی آپ نے ذکر کیا ایک ایسی چیز ہے جس کو سنتے ہی ذہن میں ایک چیز آتی ہے کہ وہ جیسے کہتے ہیں زیرو ٹالرنس تو اسی طرح سے کہ کسی بھی چیز کے لیے ہمیں کوئی فرق جو ہے وہ نہیں رکھنا چاہیے کہ میں یہ کہوں گا یہ امیر ہے یہ غریب ہے یا کالا ہے یا گورا ہے تو کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے نارملی جنڈر ڈسکرمنیشن بہت چل رہا ہے ہمارے ہاں میل اور فیمیل تو وہ میرے خیال میں تو وہ جاپس کے دوران بھی ہوتا ہے یا وہ گھروں میں بھی بعض اوقات بہن اور بھائیوں کے درمیان ڈیفرنسز کے اندر بھی آ جاتا ہے تو میں کہتی ہوں کسی بھی طرح کا ڈسکرمنیشن نہیں ہونا چاہیے بنکہ کوئی ماں بھی پیار کرتی ہے تو اس کے لیے بیٹا بیٹی برابر ہونا چاہیے کوئی آفیس ورک ہے اس میں بیٹا بیٹی کا فرق نہیں ہونا چاہیے سی ملللی ان ایوری فیلڈ ہر لحاظ پاکستان کے اندر اگر آپ ایکوالیٹی میں جائیں گے تو پھر اس کو تو کوئی اتنا رائیٹ ملے گا باقی چیزیں میں نہیں ملیں گے کوئی اور چیز میں نہیں ملے گی اگر آپ ایکوالیٹی ایکوالیٹی میڈیکل میں ایکوالیٹی ہے کوٹا سسٹم ہے پروپر سسٹم ہے ٹھیک ہے میڈیکل کے اندر وومن آتی ہے ٹھیک ہے وومن ہم لوگوں کو سب کو میل کو بیٹ کرتی کیونکہ وہ لائک ہے ہاں لحاظ سے بہتر ہے ہاں طرح ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس نے ہمیں بیٹ کیا وہ میڈیکل میں انڈرول ہوئی ٹھیک ہے لیکن آگے سے جو تھنکنگ پیٹرن ہے میری ایک جنریشن اوپر کا میرے والدین کا میرے دادا کا دادی کا یا جہاں اس کی شادی ہونی ہے وومن کی ٹھیک ہے نا اس نے بعد میں جوب نہیں کی ٹھیک ہے نا جو اس کی ایکویلٹی تھی ٹھیک ہے اس کو جہاں دی گئی ٹھیک ہے وہاں پہ بھی وہ خود ہی مائنورٹی میں چلی گی کیونکہ جو سوسائیٹی کے جو ایک بنے ہوئے نا سٹیرو ٹائپ اور ٹیبوس اس کے اندر وومن خود بھی رہنا چاہتی ہے دیکھیں میرے خیال میں ایک والرائٹس ہی مل رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ فیمل جو ہے نا اس نے گھر اور تمام چیزوں کو منیٹر کرنا ہوتا ہے جب میل گھر جائے گا نا اسے پکا پکایا کھانا ملے گا تو زیرا فیمل کو ٹائم پہ گھر پہنچ کے اور ذمہ دانیاں بھی نہیں بانی ہے تو میرے خیال میں اس میں ڈسکرمینیشن نہیں ہے زیرو ڈسکرمینیشن کے نام پہ آپ کے ذہن میں پہلی چیز کیا ہوتی ہے میرا یہ خیال ہے کہ ابھی تک زیرو ڈسکرمینیشن اچیو نہیں کی ہم لوگوں نے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زیرو ڈسکرمینیشن کے طرف جائیں لیکن میرا یہ میری تھنکنگ ہے کہ ہم لوگ زیرو ڈسکرمینیشن پہ پہنچ نہیں سکتے کیونکہ وہ ایک پرفیکٹ سنیری ہو جائے گا